آج جو ایوارڈ آپ کو ملا ہے اس کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں اپنی فیلنگز بتائیے سب سے پہلے تمہار پر شکریہ دا کروں گی کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا اور جہاں تک ایوارڈ کی بات ہے تو آج میں بہت 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 خوشی محسوس کر رہی ہوں اور اس لیے کہ میرے کام کو جو میں خواتین کے لیے کر رہی ہوں لڑکیوں کے لیے کر رہی ہوں اپنی لوگوں کے لیے کر رہی ہوں اس کو بین لقوامی سطح پر لوگوں نے مان لیا تسلیم کر لیا اور یہ تسلیم کرنا میرے خیال میں صرف میرے کام کو تسلیم کرنا نہیں ہے بلکہ پاکستان میں اس وقت جتنی خواتین جتنی لڑکیاں جو کے گمنام ہیں لیکن وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے ملک کی ترقیقی میں تو یہ ان سب کی ریکنیشن ہے ان سب کی حوصلہ افضائی ہے اور میں آپ میں یہ ایوارڈ پورے پاکستانیوں کے نام کرتی ہوں یہ ایوارڈ ملنا آپ کی جو جدوجہد ہے خواتین کے حقوق سے متعلق اور ان کی بہتر زندگی سے متعلق اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے دیکھیں سب سے پہلا تو میری جدوجہد میں لیے بہت معنی رکھتا ہے یہ آپ میرا خواب کہہ لیں میری خواہش کہہ لیں آخری اور پہلی خواہش کہہ لیں جو بھی ہے کہ میرا کام ہے اپنی ملک کے لیے اور اپنی خواتین اور پڑکیوں کے لیے کام کرنا جہاں تک ایوارڈ کی بات ہے تو یہ ایسی میری جدوجہد کے لیے بہت اچھے وہ رکھتا ہے یہ میرے کام کی حوصلہ ابزائی ہے ایک مان لیا گیا ہے میرا کام تو اس سے میرے کام کو اور مجھے اور مضبوطی ملی ہے حوصلہ ملا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں تو پوری دنیا میں لوگ اسے تسلیم کر رہے ہیں اور اپنا رہے ہیں اور مجھے مبارک بادے دے رہے ہیں تو اس کے بعد مجھے اپنا کام مزید جدوجہد ہے وہ مجھے مزید مضبوط اور تیز کرنی چاہیے اپنے ملک کے لیے آپ پاکستان کے ایک بہت ریموٹ علاقے سے ہیں وہاں پر خواتین کے حقوق کے لیے بات کرنا کتنا مشکل تھا یہاں پر دیکھیں دس ممالک سے بشمول میرے خواتین آئی ہیں وہ سخت ترین علاقوں میں کام کر رہی ہیں بولنا اگر میرے لیے پاکستان میں مشکل ہے تو بہت سری خواتین کے لیے ہر جگہ پر بولنا مشکل ہے دیپینڈ کرتا ہے یہ انحصار ہے کہ آپ کہاں بول رہے ہیں لیکن جہاں تک میری ریجن کی بات ہے میری علاقے کی بات ہے تو میں نے کام کیا ہے مجھے لوگوں نے سنا ہے مجھے لوگوں نے تسلیم کیا ہے حالانکہ تمام تر مشکلات اور ان چیزوں کے باوجود کیونکہ جو میرا کام تھا وہ ان لوگوں کی لیے تھا اور ان لوگوں نے اس کو تسلیم کیا اس لئے مجھے اپنی آواز آگے بڑھانے میں آسانی ہوئی اور میں نے تنام مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کیا اور آج میں یہاں پہ ہوں یہ میری آخر منزل نہیں ہے میری منزل جو ہے وہ پاکستان بہتر پاکستان ترقیافتہ پاکستان اور اس کے پڑے لکھے لوگ جہاں پہ خواتین مرد سب کو ترقی کی مواقعیت ساں حاصل کرنے کا مقامل ہے اب دو ہزار ایک میں پہلی مرتبہ مقامی سطح پر الیکٹ ہوئی دو ہزار پانچ میں دوبارہ الیکٹ ہوئی دو ہزار ایک اور دو ہزار پانچ میں ایک فوجی کی حکومت تھی اب ایک پولٹیکلی الیکٹڈ گورمنٹ ہے پاکستان میں آپ کو اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق نظر آیا جب ہم خواتین کے حقوق کی اور بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں سب سے پہلے اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ 1947 سے لے کے آج تک میں اس کو کسی جنرل یا ابھی اس کی جمہوری حکومت ہے اسے کمپیر نہیں کروں گی میں اس پوری وقت کی بات کروں گی اور سرگل کے بارے میں بات کروں گی اب بھی بڑا مشکل ہے ہمارے لیے وہاں پہ خواتین کی سیاسی حقوق منوانا اور کس خاتون کی ایک عام خاتون کی جس کے پاس نہ ایک دولت ہے نہ کوئی بڑا خاندان ہے نہ کوئی بڑا نام ہے لیکن وہ ایک خاتون ہے اور وہ لوگ کی زندگی بدلنا چاہتی ہے ایسی خواتین کو ہم پارلیمنٹ میں لانا چاہتے ہیں تو ایسی خواتین کے لیے نائنٹی فور سے لیکن نائنٹی فور کی سیون سے لیکن ابھی تک مشکلات ہیں لیکن امیدی بھی ہیں اور اچھے مواقع بھی ہے لیکن سپیس ہے وہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس خواتین ہیں سمجھدار ہیں ان میں صلاحیت ہے بلکہ ہماری بہت ساری خواتین کے ساتھ دکھایا ہے کہ وہ سیاسی میدان میں بھی بڑا اچھا کام کر سکتی ہے اور قوم کی لیڈر بن سکتی ہے تو پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں لیکن میں کہوں گی اگر ہم نے اپنی ملک کو دنیا کی حصہ پر منوانا ہے تو جو خواتین ہیں آپ کی آبادی کا آدھا حصہ ہے کیوں نہ ان کے صلاحیتوں اور ان کی جو ہنر ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں پر اپنے ملک کی ترقیت کو روشن اور کانیام بنائیں آپ کے خیال میں کیا کچھ اہم قدم ہو سکتے ہیں جو مقامی حکومت ہیں یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ لے خواتین کی بہتر زندگی ان کی صحت ان کی تعلیم اور ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے لیے میں سب سے پہلے یہ کہوں گے کہ ہم جب یہ ہماری لوگ جب ڈسپلیس ہو کے آئے تھے ملاکن ڈیویجن کی جب پچاس پانچ لاکھ تیس لاکھ سے زیادہ جب لوگ ڈسپلیس ہو کے آئے تھے تو اس وقت میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جو خواتین کا ایشو ہے جینڈ رکا وہ لوگ کراس کٹنگ ٹیم کے طور پر لیتے تھے فوکس نہیں تھا ابھی بھی میں یہی کہوں گے اپنے حکومت سے غیر سرکاری اداروں سے بننقامی اداروں سے کہ خواتین پہ فوکس کریں زیادہ فوکس کریں خواتین کی معاشی ترقی پہ ان کی سیاسی ترقی پہ اور ان کی سماجی ترقی پہ جو سوشل سٹیٹس ہے ہماری خواتین کا پاکستان میں اس ایمیج کو اگر ہم بہتر بنائیں گے تو ان کے لیے کاروبار روزگار کے ذرائے اور سیاست میں شمولیت سب سے اہم اہم ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے حکومت پالیسیاں نرم کرے ہر عام ایک خاتون کو وہ ماحول دے کہ وہ آگیا کہ اس میں حصہ لے سکے نہ کہ صرف ایک دو چند خواتین ایک دو چند خواتین نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ انہیں اپنا کردار ادا نہیں کیا لیکن وہ عورت جو خود یہ چیزیں محسوس کرتی ہے اس کا مقابلہ کرتی ہے وہ ہی بہتر آکے اس قوم کے خواتین کی لیڈنگ وہ کر سکتی ہے تو ہمارے دوسرا یہ ہے کہ آج کے بعد میں امید کرتی ہوں اور اپیل کرتی ہوں اپنے تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ انشاءاللہ ہمیں ان سے امید ہے اور وہ یہ وعدہ کرے ہم سے کہ آئندہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہو تو وہ کسی بھی جگہ پہ خواتین میں الیکشن پہ ووٹ پول کرنے میں اور الیکشن میں پڑے ہونے پہ پابندی نہ مگائے خدارہ یہ کمیٹمنٹ کرے باقی ہماری یہ کمیٹمنٹ ہے اپنی ملک کی ترقی کے لیے ہم ہر لمحہ ہر موقع پہ ہم ساتھ ہیں ہر مشکل پہ اور ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور ہم نے اپنے کردارہ ادا کیا ہی ہے دیر سے آنے والی شاد بیگم جو آج دنیا کی ذست بہادر ترین خواتین کے ساتھ کھڑی تھی ان کا اپنے ملک کی خواتین کے لیے کیا پیغام ہے میرا اپنے ملک کی خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں سٹورنٹ تھی نائن کلاس کی مجھے اپنے والد نے حوصلہ دیا اور بڑے مشکل سے ان کے لیے یہ حوصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کیونکہ ہم ایک سخت سماج میں رہتے ہیں اس میں اپنی بیٹی کو جہاں پہ لوگ تعلیم پر پابندیہ لگاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور پابندیہ لگاتے ہیں وہاں پہ میرے والد نے مجھے اس سپٹر میں آج میں ان سب خواتین کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کو موقع ملتا ہے جہاں آپ کی پیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے ہر موقع کو آپ لوگ اٹلائز کریں اور یہ اس چیز سے بیپے کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں مانیں گے لوگ مانیں گے لگن اگر ہم منوائیں گے ہم رول موڈلز ہیں ہم اپنا کام کر سکتے ہیں ہم کامیاب ہیں اور خواتین تو میرے خیال میں بہت کامیاب ہیں اور حوصلہ بھی میں بہت زیادہ ہے صرف ایک میرا ہے تعلیم کا موقع ملے یوز کریں آگے لیڈرشپ کا موقع ملے آگے یوز کریں اور آئیں اور دکھائیں اپنی لیڈرشپ دنیا کو